آج انشاءاللہ ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 120 سے آن ورڈ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ آج ہمارا پارا نمبر ایک کمپلیٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ میرے بھائیو یہ جو سورة البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے یہ بہت اہم ترین آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے العلم کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے پچھلے دن آپ کو پتا ہے کہ ایک بریلوی عالم کی جانب سے علم کی توہین کی گئی اس کے جواب میں میں نے علم کی فضیلت کے اوپر چند ایک آیات اور احادیث کوٹ کی تھی ان میں سے ایک آیت بنیادی آیت یہی تھی جو سورة البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے جس میں اللہ تعالی نے جو انبیاء کا العلم ہے جو وحی کے ذریعے نبیوں کو دیا جاتا ہے اس کی امپورٹنس کے اوپر بڑے زوردار انداز کے اندر امفیسائز کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنْ تَرْضَا عَلْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر آ جاؤں یعنی جب تک تم ٹوٹلی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے نہ اس وقت تک انہوں نے تم سے راضی نہیں ہونا نائنٹی نائن پرسنٹ باتوں میں آپ اتفاق کریں گے کسی ایک بات پہ اختلاف کر دیں گے وہ آپ کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے آگے چل کے آئے گا کہ یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے یہودی کہ یہ کہتے تھے کہ ان سے مشرقین عرب بہتر ہیں ناؤدو باللہ حالانکہ مشرقین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے بت پرست تھے ایک ایسی قوم یہودی جو اپنے آپ کو انبیاء کی پیروکار مانتی ہو ایک خدا میں بلیو کرنے والی ہو اس کا ایک اور امت کے بارے میں اس طرح کی ورڈک دینا ان کے بغز کا اظہار ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دماغ میں اگر کہیں پہ کوئی یہ وسوسہ بھی تھا نہ کہ شاید ہمارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے ہماری ان کے ساتھ جو محبت کا رویہ اس سے متاثر ہو کے شاید یہ لوگ اپنا رویہ چینج کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کٹیگوریکل یہ بھی یونیورسل ٹروت ہے اور قیامت تک کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے نہ تو یہودی اور نہ ہی نصرانی یہاں تک کہ تم ان کی ملت کے اوپر آ جاؤ اور اسی میں ارز کیا ہے کہ آج کل کی جتنے فرقین ہیں یہ بھی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے آپ اہل سنت کی نینٹی نائن پرسنٹ باتوں کو سپورٹ کر دیں ایک بات میں اختلاف کریں وہ کہیں گے نہیں یہ تو فارغ ہے کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہمارے اس فرقے کو اسی طریقے سے منوان قبول نہ کر لے ہدایت پہ نہیں ہے اچھا میں سننی بھی ہونا چاہتا ہوں ہنفی بھی ہونا چاہتا ہوں کون سا ہوں وہ کہیں گے کہ بھئی اگر آپ بریلوی ہوتے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے دیوبندی کہیں گے وہ تو گمراہ ہیں اور بریلوی کہیں گے دیوبندی گمراہ ہیں جب تک آپ مکمل کسی ایک کی ملت کو اختیار نہ کر لیں تو یہ چونکہ قرآن کی آیات جنرل ہیں قیامت تک کے لیے ہر فرقے کو پر اسی طریقے سے آتی ہیں اب اس میں ہمارا ایٹیچوڈ کیا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ تم نے کیا ہونا ہے ان کی آپ نے رضا جوئی نہیں کرنی ہے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے قل اِنَّ حُدَ اللَّهِ هُوَ الْحُدَى اے نبی فرما دیجئے بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہدایت کس طرح دیتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کتابیں نازل کر کے وہی کے ذریعے اسی کا ذکر آگیا آرہا ہے وَلَا اِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور بفرض محال اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے بھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے دیفنیٹ علم قرآن کی شکل میں ہدایت کی شکل میں اس قرآن کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے بھی رضا جوئی چاہی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچوڈ اڈاپٹ کیا اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی اللہ اور بندے کا ممل ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرُ تو اے نبی نہ تو اللہ کے مقابلے پہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا آپ کا کوئی پشت بنانی ہوگا اگر آپ نے بھی قرآن سے روح گردانی کر کے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کی سر یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کیا؟ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگر آپ نے کتابوں کی پیروی نہیں کی میرے بھائی انبیاء کی وحی کو پسے پشت ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو بھی کہہ رہے کہ آپ کا بھی کوئی پشت پناہ اور مددگار نہیں ہوگا اگر آپ نے اس وحی کو چھوڑ دیا تو سر میں نے آپ نے اگر بابوں کے پیچھے وحی کو چھوڑ دیا یہ تو پروفٹ کو کہا جا رہا ہے دراصل ہمیں سنائے جا رہا ہے تو ہمارا کون پرسانے حال ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں یہ شیر جو ہے اس کو چینج کریں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور اس سے تو اس کا زوری ٹوٹ جائے گا دین کی ضرورت ہمیں کیوں ہے اللہ کی شناخت کے لیے اصل بون آف کنٹینشن ہے نا جو ایشو وہ ہے کہ اللہ نے ایک کائنات بنائی اپنے تعرف کے لیے اور اپنا تعرف کروایا ہے اس نے انبیاء کے ذریعے انبیاء کو دیئے اس نے کتابیں اور وہ کتابیں انبیاء نے امت تک پہنچائی ہے کس لیے دین پہ چلنا مقصد تھا نہیں دین تو ایک راست ہے مقصد اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں جس خدا کی کوالٹیز کا تعرف کروایا ہے وہ وہ نہیں ہیں جس کی کوالٹیز قرآن کے اندر آئی ہیں میرے بھائی آپ اس شیر کی جان نکالنا چاہتے ہیں اس کی روحی یہ ہے کہ خدا کا تعرف ہے اصل مقصدہ تو مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا ہے جس کو آپ نے ماننا ہے اور یقین کریں جب آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر سے واضح آئے گی کیا؟ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بلکل یہی چیز جو یہاں قرآن میں آئی ہے کہ کبھی بھی یہودوں نصرانی تم سے راضی نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کو میں کہہ دوں کبھی بھی آپ سے نہ وابی راضی ہوں گے نہ بابی راضی ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں تو سر چھوڑ دیں علانے براد کر دیں اور کتابوں کے دین کے اوپر آ جائیں یہاں العلم اللہ نے کہا ہے قرآن کو سنت کو اس میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کا بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ دین آپ سے ایکسپٹ کرے گا جو العلم کی بنیاد پہ ہوگا بس باقی اگر کوئی کہتا ہے میرا وجدان میری کیفیات میرا سوز و گداز میرا دل نہیں مانتا اس کو تو اسلام نے زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا یہ بالکل ذہن میں ڈالنے بات دل کے مالنے کے پر جائیں گے تو کئی ایک چیزیں اگر میں آپ سے دل کے من تو یہ کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں دل جی ہمارا دل نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو صرف ساٹھ سال کی زندگی شرک پر گزارنے کی وجہ سے کفر پر گزارنے کی وجہ سے ہمیشہ کی دوزق میں پھینک دے گا عدل کا تقاضی تو یہ ہے کہ ساٹھ سال کے بدلے دوزق بھی ساٹھ سال ہو تو اب میں آپ کے دل کو آپ کی کیفیات کو آپ کی وجدان کو مانوں یا اس قرآن کو مانوں اس پر میرے ایک یوٹیوب پر کلیپ بھی اپلوڈڈ ہے کیا دوزق ختم کر دی جائے گی بالدوگوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت سے غلط ریزر نکالا تھا تو میں نے اس کا انٹلیکچول جواب دیا تھا باقی آیات کی روشنی میں تو العلم کی پیروی کرنی ہے اہل علم کو صرف معرفت یہ ڈگریوں والی علماء کی بات نہیں ہو رہی اگر ایک کہتا ہے ڈگریوں والی علماء کی بات ہو رہی ہے تو بریلیوں سے پوچھیں کہ دیوبندیوں کے علماء جنت میں جائیں گے کہیں کہ نہیں دیوبندیوں سے بریلیوں کے بارے میں پوچھیں سنی سے شیعہ کے بارے میں شیعہ سے سنی کے بارے میں تو لہذا یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے اس سے مراد واقعی وہ علم ہے جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ ہتارا ہے صورت البکرہ میں حکم فرما ہے قُلْ لَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا فَمَنْ تَبِعَ حُدَا يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ یہ اسی پہ تو سر سو نمبر مجلس ریکارڈ کروائی ہے وہ ضرور دیکھیں کتابوں کا خدا اور ہے آپ بھی اللہ کے حضور یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے میرے عشق و سرور میں میرے وجدان میں میری کیفیات میں نہیں علم بھی سب کچھ ہے اچھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی کروایا گیا تھا فرشتوں سے وہ ان کی خوبصورتی کے اوپر کروایا گیا تھا یا اس علم کی بنیاد پہ کہ جو علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا کہ وہ چیزوں کے نام نہیں بتا سکے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیئے تھے علم تو انبیاء کی براست علم تو سر پھر یہ یاد رکھئے نبیوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے اور انڈیا پاکستان کے کیس میں نبیوں کا دین اور ہے ولیوں کا دین اور ہم تو ان کو ولی مانتے ہیں ولی اللہ نہیں مانتے ہیں مندون ہی اولیاء سورة الراف کا سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے مندون ہی اولیاء سورة البکرہ میں بھی ٹو ہفٹی سکس نمبر آیت میں اللہ تعالی نے یہ تو فرمایا ہے کہ اولیاء دو ہیں اولیاء اللہ ہیں اور اولیاء الشیعاتین ہیں شیطان شیعاتین کے اولیاء ہیں شیطان کے اولیاء ہیں تو یہ علم والا دین وہ ہے جو نبیوں والا دین ہے وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمَ انسان کسی چیز کی پیر بھی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفنیٹ علم اس کے بارے میں نہ آجائے بے شک آنکھ کان اقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنی کوشش کیوں نہیں کی اور پھر سورة الزمر میں آیا قُلْ حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا قُلُو الْأَلْبَابِ اے نبی فرما دیجئے بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اقل والے اور یہ آپ کو کیا کہتے ہیں اقل والے عشق دے چلے نمبر لے گئے اقل والے ہیں ان جی عمران گالیاں اور سر آر شیپ اٹھی ہے تو اور اللہ کہہ رہا ہے اقل والے نمبر لے گئے وہ کہتے ہیں جی وہ خاص کیفیات ہوتی ہیں جی شتحیات ہوتی ہیں جی وہ مجنون ہوتے ہیں جی مجذوب ہوتے ہیں جی وہ صدہ صدہ کو پاغل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اُدھے سے تسی جو مرضی لفظ راکھ لو تو کلم اٹھے ہے تو کلم تو بتائیں نہ کہاں کس پہ اٹھاوا ہے وہ صحیح بخاری میں مولا علی کا تعلیقاً قول لیا ہے امام بخاری نے اور سنی بن ماجہ میں مولا علی نے نبی الاسلام سے وہ مرفوع ان روایت کی ہے کہ تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو نابالگ ہے نمبر دو سویہوہ شخص اور نمبر تین جو پاغل ہے یا مجذوب ہے یا مجنون ہے یا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک عشق کے اندر ڈھوب گیا ہوا ہے ٹھیک ہے کلندر ہو چکا ہوا ہے جو مردی نام رکھ لیں تو صرف پاغلوں کی پیروی کا حکم تو نہیں ہے نا علم والوں کی پیروی کا حکم ہے ان کو یہ پتہ تھا علم میں ہم فیل ہیں تو ان کے بابوں نے پھر شیر کہنے شروع کر دی ہے علمو بس کنیوں یار پھر دوسرا ڈھکوصلہ یہ کیا وہ کہتے ہیں جی علم تو شتان کے پاس بھی بہت تھا اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کے پاس بھی بہت علم تھا شتان کے پاس بھی بہت علم تھا یعنی نعوذ باللہ من ذالک علم کو آپ کنڈیم کرنا چاہ رہے ہیں یہ کس آیت اور حدیث پہ لکھا ہے کہ شتان کے پاس بہت علم تھا اور شتان تو پکا صوفی تھا وہ عبادت گزار تھا علم ہوتا تو یہاں پہ جا کے گرتا وہ تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب جو ان کے اپنے گھر کے بڑے گواں ہیں انہوں نے ان کی خوب مٹی پلید کی ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے کیا عبلیس عالم تھا چھوٹا سکتا آپ چاہے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ علم حاصل کر نہیں سکے نہ علم پہ چل سکے ہو تو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہو جیسے وہ انگور کھٹے ہیں انگوروں تک پہنچ تو نہیں سک رہے تو یہ کہنا شروع کر دو کہ انگور ہی کھٹے ہیں کھٹے ہیں علم حاصل نہیں کر سکے تو کہنا شروع کر دیں علم کو چھوڑ ہی دو تو اب پھر آپ حالت دیکھ لیں لوگوں کے نہ ان کا قول وہ بھی جب ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو آپ دیکھ لیں وہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف اسی طرح کی ڈریسنگ ہے جس طرح کے ٹی وی ایکٹر جو ہیں وہ ڈریسنگ کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں دین پہ چلنا تو بڑا مشکل کام ہے تو علم کی توہین اس اعتبار سے کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے باقی میرا آپ وہ کلیپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف آصف جرالی عن علم کے بارے میں جو انہوں نے توہین کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل دے گا اللذین آتیناہم الكتاب يتلونہو حق تلاوتی وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے اچھا مجھے بتائیں تلاوت کرنے کا حق یہ ہوگا کہ وہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر جو کچھ لکھ ہے ان کو پتے ہی نہیں کیا لکھاو ہے وہی لوگ ہوں گے نا تو یہ ہے تو یہی ہیں سارے ادھر آج کل آپ کے جتنے حفاظ بن کے نکل رہے ہیں بار بار کہتا ہوں کہ چھڑے حفظ دی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے میں نے خود حفظ قرآن کے فضائل پر حدیثیں بتائی ہیں لیکن یہ بتاتے ہیں آدھی اس میں تو جس نے سنبی دعوت کے اندر المستدر الحاکم کے اندر کہ جس حفظ نے قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانا اس کے ماں باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا قیامت والے دن جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑھ جائے جس حفظ نے اس کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے جس حفظ کا یہ حال ہو کہ اس سے بلال بھائی پوچھ رہے ہو کہ بکرہ کا مطلب کیا تو بکرہ تو سورت البکرہ تو سٹارٹ میں ہی ہے کیوں جی؟ بکرہ ہی کیا حزینوں نے ہاں بکرہ وہ اس نے کہا وہ پنجابی اردو والا بکرہ ہے تو یہ بکرہ عربی والا گھائے تو جس بندے کا یہ لیول ہے اس حفظ نے اگر آپ کو تراویے پڑھانی ہے اس نے اپنے ماں باپ کو کہا لے کہ جانا ہے آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں جدرہ خود جائے گا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے اچھا تلاوت کا ایک مطلب تو فالو کرنا بھی ہوتا ہے وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا سورج کی پیروی کرتا ہے چاند پیشے پیشے اس کے آتا ہے تو تو فالو کرنا بلکہ کئی لوگ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں زیادہ ماہر نہ نہ ہو تو وہ لائن کے اوپر انگلی رکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں کباز کا نیچنی لائن پر بھی چلے جاتے ہیں اس لیے انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی فالو کرنا کہلاتا ہے تو تلاوت کا مانعہ صرف اس کو ریسائٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو فالو کرنا بھی ہے تو حق تب ہی ادا ہوگا باقی یہ تو ایک آیت ایسی ہے اس پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میرا مسئلہ نمبر ون ہے ہی اس پہ ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں میں نے پچاس کراس ریفرنس کے طور پر آیات کور کی ہیں اولائی کا یؤمنون بی وہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ ہیں اصل میں جو کتاب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ اور جو کوئی انکار کردے گا بھی اس کا فَأُلَائِكَهُمُ الْخَوَاسِرُونَ تو ایسے ہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے یہاں الْكِتَاب سے مراد یہود و نصارہ کی کتابیں بھی ہیں جو ان کو اپنے وقت کے پیغمبروں کے ذریعے دی گئیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کی کتاب بھی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے ایک کتاب دی یا بنی اسرائیل اب یہ وہی آیت ہے جس سے مقدمہ سٹارٹ ہوا تھا بنی اسرائیل کے خلاف مسلسل نو رکو یہ وہی آیت پھر رپیٹ ہو رہی ہے اے اولادِ یاقوب بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم اللہ اکبر یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی تھی وَأَنِّي فَبَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں سارے جان والوں پر وزیرت دی تھی اپنے زمانے میں تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں تھا سر تھا آج کوئی نہیں ہے اسرہ کا لادلہ چالیس سال تک جن کے سر پہ سہرائے سینہ کے اندر مسلسل بادلوں کا سایا رہا چالیس سال تک جو لوگ مسلسل من و سلوہ کھاتے رہے کوئی انہوں نے مزدوری نہیں کی رات کے وقت ایک شبنم کی طرح کترے گرتے تھے صبح وہ بندیاں منجاتی تھی میٹھی کھا لیتے تھے اور غولوں کے غول سلوہ پرندے آتے تھے جن کو پکا کے کھاتے تھے وہ خود بہت شکار ہونے کے لیے تیار تھے جنتی خورا کے کھاتے رہے چالیس سال تک سایا بھی اللہ نے دیا ٹھیک ہے دی اور وقت کا پیغمبر بھی ہر وقت موجود بیچ میں گائیڈنس کے لیے روحانی گائیڈنس بھی موجود ہے دنیاوی گائیڈنس بھی موجود ہے رسورسز موجود ہیں ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر گھروں میں لڑائی ہیں جو ہے وہ فینانشل ایشیوز کی ورے سے ہوتی ہیں خرچہ نہیں چال رہا ہوتا تو میہ بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں بیوی کہتی میرے خرچے نہیں پورے کر رہے خامد کہتا ہے میں پورا دن مزدوری کر کہتا ہوں یہ پیسوں کی فاہد نہیں کرتی یہ تو سب کچھ ہی ختم بارہ لاکھ کا لشکر اس طرح کی لادلی کوئی امت ہے تین کتابیں بھیج دیں اللہ نے اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام مسلسل انبیاء کے ہاتھوں میں رہا ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتا تھا حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چودہ سو سال کے اندر یہ بھی چودہ سو سال ہیں چودہ سو سال کے اندر کوئی ایک لمح بنی اسرائیل پہ ایسا نہیں آیا کہ وقت کا پیغمبر موجود نہ ہو تو سر لڑائی تو وہ نہیں کوئی نہیں نا آٹھ فرکے کیوں بنے ہوئے ہیں کیونکہ ایک لیڈر نہیں ہے نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے کوئی لڑائی نہیں تھی سب ایک لیڈر کے پر متفق تھے حتیٰ کہ کئی موقع کے اوپر مخاری مسلم میں تلواریں نکلی ہیں تو نبی علیہ السلام صرف ممبر پہ چاڑھ کے کہتے تھے یہ کیا جہالیت کی باتیں چھوڑو سب بودھری پھینک دیتے تھے لیکن نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو جنگ جمل بھی ہوئی ہے جنگ سفین بھی ہوئی ہے جنگ نہروان بھی ہوئی ہے ایک شخصیت کے اوپر لوگ ایگری نہیں ہوئے یہ پیغمبر کا ہی موضع ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہو تو لوگ اس کے اوپر ایگری کر سیں یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہو سکتا اور آخرت جب آنے والی ہوگی قیامت کا دن اس سے پہلے جو نشد ثانیہ اسلام کی ہونی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت امام مادی علیہ السلام تو انیشن مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر آئیں گے بعد میں جو لیڈرشیف اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے جو اس وقت کے پولٹیکل ایشوز ہیں اس کو لے کے چلیں گے دین کے حوالے سے کوئی گائر لائن نہیں ہوگی کیونکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے تم میں اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے جزیہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی سارے مسلمان ہو جائیں گے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلیں گے یعنی کتابی ظاہر ہے اس وقت اللہ کی کتاب بھی کتابی شکل میں ہوگی نبیل ازلام کی سنت بھی کتابی شکل میں ٹھیک ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو پیروکار بنیں گے انہی کے لیے خیرو بھلائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی تو یہ اللہ تعالیٰ پھر یہودوں نے سارا سے کنکلوڈنگ گفتگو کرتے ایک اور یونورسل ٹرث اور یہ ٹرث بار بار قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس در جاؤس قیامت کے دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے عوض قبول نہیں کی جائے گی یہاں وہ مشرقین عرب کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلو کل کو پکڑ بھی ہوئی تو ہم اپنا پیش کر دیں گے تو ہمیں چھڑوا لیں گے اللہ نے کہا کسی جان کے بدلے کوئی نہیں اچھا دنیا میں یہ عشق مشوقی میں ہوتا ہے کہ میں تیلی جان دے دوں گا اللہ کہہ رہا ہے کوئی کیامل دن کوئی عشق مشوقی کوئی شو بھی کرنے کوش کرے گا ویسے تھے کسی دی جورت نہیں کہے کام کر جائے ایتے ہی عشق سارا نکل جائے گا ایک صرف گرم سلاق کسی انہوں پھیروں تو لاک پتا جاندہ ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی جان سے دوسری جان بدلے کے طور پر قبول نہیں کی جائے گی یونیورسل ٹروت دیکھ لیں نمبر ون یہ چیز نمبر ٹو وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلِ اور نہ کسی سے کوئی مالی تاوان کوئی رشوت کے طور پر چیز لی جائے گی کہ چلو جی پیسے لے کے چھوڑ دو وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی دنیا میں میں یہی ہوتا ہے نا جان کے بدلے جان یہ بہت کام کیسز میں ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے یا کوئی کسی نے کسی کی بچی کے ساتھ دکا کر لیا وہ کہتا ہے جی آپ اس کی بجلی لے جائیں ایک جان کے بدلے دوسری جان وہاں بھی قبائلی سسٹم میں ہوتا تھا ایک بندہ ادھر سے قتل ہوتا تھا وہ ادھر سے ایک کر دیتے تھے حالانکہ وہ قاتل ضروری نہیں کہ وہ اسی قاتل کو قتل کریں کوئی ایک بندے کو قتل کرتی ہے یہ بھی نہیں ہوگا نہ مال لیا جائے گا دنیا میں آپ رشوت دے کے چھڑوا سکتے ہیں کسی کو جرم سے یا جج کو رشوت لگا سکتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں آخرت کا جج تو اللہ ہے اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی تو مجھے بتائیں یہ آیت نمبر 123 سورة البقرہ کی پڑھنے کے بعد کوئی شخص کسی پیر کا یہ دعویٰ قبول کر لے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہیں بھی ساتھ نہ لے جاؤں تو سر وہ صحیح کرتے ہیں آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح مسلم میدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا سر یہ ذہن میں رکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سیدہ ہیں شاہ جی جی صحیح مسلم اے مولانا شریف نہیں قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا اب آپ کو وہ حدیث سمجھ آئے گی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو تُو نے لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آوں گا اچھا یہ صرف آدمہ کے لیے نہیں ہے پھر نبی علیہ السلام نے کہا اے نبی کی پھوپی تُو بھی سن لے اے نبی کے چچا تُو بھی سن لے اے نبی کے خاندان والوں تُو بھی سن لے حضور نے ایک ایک کو مخاطب کیا ہے کیونکہ قرآن میں آئیت ناظر ہوئی تھی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دھر سنائیے تو اس ڈر میں آپ نے اپنی پھوپی کو مخاطب کیا اپنے چچا کو مخاطب کیا اپنی بیٹی کو مخاطب کیا تو وہ یہی چیز ہے اچھا یہ جو آج ہمارے انڈیا پاکستان مغلہ دیش کے مسلمانوں کو یہ شفاعت کا کونسپٹ ہے تو یہی عرض مطلب صحابہ اور علی بیعت کو کیوں نہیں تسمت آئی کہ یہ شفاعت جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں کوئی ضعیف روایت بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں کسی سے عبیدہ کھول کسی تعوی کا کھول اس طرح تو ہے ہی نہیں ہے عمل ہے پھر یقینا اگر کسی کا عمل بہتر ہوا تو پھر اللہ تعالی اس کے نسب کا فائدہ بھی اسے دے گا یہاں دیکھ لیں بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا میں نے سارے جہانوالوں پر فضیلت دی کیوں اولاد ابراہیم تھے لیکن دوریبت علیہم الزلہ بھی ان کے اوپر ہی آیا ہے پھر اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ابراہیمی ہیں تو چھوڑ دیں ابراہیمی ہونے پر ہماری امت کے اندر بنو اسرائیل کو اللہ نے فضیرت دی تمام جہانوالوں پر تو آپ دیکھ لیں کہ پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں نبی الاسلام کی جو اہلِ بیعت ہیں ان کو ہی نسبت پھر اسی طرح سے بخاری مسلم میں حدیث ہے خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی قریش کیون ہے بنو اسرائیل غیر بنو اسرائیل میں سے کوئی خلیفہ نہیں بان سکتا تو یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں تو آپ پتہ چلے گا یہ ساری چیزیں اس وقت فائدہ مند ہیں جب کسی کے عمال بھی اچھے ہوں جب کسی کے عمال بھی اچھے ہوں